اسلام علیکم میرے نام فرحان اکیل ہے اور ابھی پسلی کلاس کے اندر ہم لوگوں نے یونٹی ہب یوز کرتے ہوئے ایک بلینک پروجیک بنا لیا اگر ہمارے پاس ہوں تو کس طریقے سے ہم لوگ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیفالٹ سیٹنگز تھی وہ دیکھی تھی بلڈ کا مطلب کیا ہے وہ دیکھ لیا تھا پلیٹفورم ایکشل مطلب کیا ہے یہ جو اوپر جو اتنے تین ورڈز لکھے میں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے بعد اگر ہمیں وہ چینج کرنا ہے پلیٹفورم تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اب جب انیٹی نے ہم لوگوں کو سٹارٹ کر کے دیا ایک بلینک پروجیکٹ تو اس نے کافی ساری ونڈوز ہمیں دی کافی ساری چیزیں تھیں چونکہ ہماری سکرین پر پڑھتی ہیں اور کوئی کو اندر دیکھے گھبرا سکتا ہے اور میں نے پیشلی کلاس میں ہی بڑتا کیا رہا سنسے بلا کہ ہم کوئی یہ کرنا ہے گھبرا نہیں ہے اس کلاس کے اندر ہم لوگ یہ ہی تہہیں کہ انڈیویجوال جو سکرینز ہیں یہاں پہ جو سین جو لکھاو ہے یہ گیم جو لکھاو ہے ہیرارکی پروڈک کے انسپیکٹر یہ جو لکھے میں ان کا مطلب کیا ہے تو شروع کرتے ہیں تو یونٹی نے ہم لوگوں کو بلینک پروجیکٹ بنا کے دے دیا لیکن اس نے جس طریقے سے بنا کے دیا نا وہ کنفیوزنگ ہے میں مانتا ہوں کنفیوزنگ ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ ہی کر رہے ہیں کہ یہ جو انڈیویجوال یہاں پہ ٹائٹل لکھے میں کہ پروڈکٹ ہو گیا ہیرارکی ہو گیا سین ہو گیا گیم اور انسپیکٹر یہ چیزیں ہیں کیا یا کیا کرتے ہیں یا ان کا ان کا پروپس کیا ہے یہ ایکچول میں یونٹی کی ڈیفرنٹ وینڈوز ہیں جن کے سیپریٹ فیچرز ہیں یا سیپریٹ لینڈا کام ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں پروڈکٹ کو پروڈکٹ کے اندر آپ کے سارے ایسٹس آئیں گے اور ایسٹس کا مطلب ہے کہ آپ اگر کوئی گیم کھیلتے ہو تو آپ کو جو چیزیں دیکھتی ہیں جو آپ چیزیں سنتے ہو اور اس کے بعد جو چیزیں پیچھے کام کر رہی ہیں وہ ساری سیپریٹ فائلز ہوتی ہیں اگر میں یہاں پہ کسی ساؤنڈ فائل کی بات کروں کہ اگر آپ کیمپنگ کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ سنتے ہو کہ سائٹ سے کوئی بندہ جا رہا ہے تو وہ ایک ساؤنڈ فائل ہوگی جو کہ چل رہی ہے ٹائم کے اوپر اگر بندہ پیچھے سے گھجرے تو وہ ساؤنڈ فائل پلے کرتے گا تو ایمپی ثری کی فائل وہ یونیٹی کے اندر آئے گی اس کو بولیں گے کہ ایک ایمپی ثری آسٹ ہے یا ساؤنڈ آسٹ ہے دوسری طرح کی چیز وہ آگئے آپ کی 3D موڈل سے آپ کو کریکٹر دیکھ رہا ہے وہ ایک 3D موڈل ہے وہ 3D موڈل جو ہے وہ یونیٹی کے اندر آئے گا وہ ہوگا آپ کی 3D آسٹ اس کے بعد آئیں گے آپ کی تصویر ہیں آپ کو بٹنز کے اوپر جو تصویریں دیکھتے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہو وہ چیزیں 2D آسٹ کے اندر آ چاہیے ہیں جتنی بھی سارے آسٹ کی فائلز ہیں وہ ساری اس پروژیک وینڈو کے اندر اس آسٹ کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے فی الحال کے لئے جو پیکیجز کا فولڈر ہے اس کو چھوڑ دو ignore کر دو یہ ڈاؤن ڈی روڈ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی آئسا آئسا جب ان کا کام آئے گا لیکن فی الحال کے لئے صرف ہم اسٹ کے فولڈر کے اوپر کام کرتے ہیں اس پروژیک وینڈو کے اندر اسٹ کے فولڈر کے اندر آپ جتنی چیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گیم کے اندر بھلے وہ 3D موڈل ہے بھلے وہ کوئی ساؤنڈ فائل ہے بھلے وہ کوئی امیج ہے یا کوئی سکریپٹ ہے وینڈو اور پریویس کلاس کے اندر میں آپ کو سینس کے بارے میں بتایا تھا وٹسائپ کی آپ کو ایک ایسیمپل لیتی وٹسائپ کے اندر آپ کو 3 چیزیں دیکھ رہی ہیں سب سے پہلے لوگوں جو ہے لوڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ایک ویو دیکھتا ہے جہاں پہ آپ سارے چیٹس دیکھ سکتے ہو لوگوں کے انڈیویجوال اس کے بعد آپ اگر کسی پہ کلک کرو تو آپ کا ایک پرسنل چیٹ باکس کھل دیتا ہے ایک گروپ کا چیٹ ڈاکس کھل دیتا ہے جہاں پہ آپ میسیج دیکھ سکتے ہو یہ 3 سکرینز ہوتی ہیں انڈرویڈ کے اندر جبکہ آپ اگر گیم کے اندر بات کر لو تو وہ سینس بولتے ہیں اور سینس کا مطلب ہے ایک گیم ورڈ تو اگر آپ پب جی کے اندر گیم کھیل رہے ہو مطلب آپ نے گیم کے اندر کیسے ہو تو وہ جب پورا مپ ہے وہ ایک سین ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جب آپ لابی کے اندر جاتے ہو تو وہ ایک ڈیفرنٹ سین ہے تو مجھے اگر کوئی بھی ایسٹ اپنے گیم ورڈ کے اندر ڈالنا ہے تو میں یہ کروں گا میں اس کو ایسٹ کے فولڈر سے نکال کے ہائرارکی کے اندر ڈال دوں گا یا پھر سین کے اندر ڈال دوں گا اب جب میں سین کے اندر وہ چیز ڈالوں گا یا اپنا 3D موڈل جو ہوگا وہ یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا سین وینڈو کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ ہائرارکی کے اندر اس کا نام آ رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ سین وینڈو کے اندر جتنی بھی چیزیں گرافکلی رپریزنٹ ہو رہی ہوں گی وہی چیز ہائرارکی وینڈو کے اندر ویٹ ٹیکس شو ہو رہی ہوگی کہ یہیے والی چیزیں جو کیا پاس پڑھی ہوئی ہیں ابھی ہمارے پاس ایک سکوئر دیکھ رہا ہے اور یہ بیچ میں ایک چھوٹا سا کیمرا ٹائپ کا آئیکن ہے آپ ایک چیز نوٹ کر آگاه ہیں کہ میں اگر اس کو کلک کروں تو یہاں پر میری ہائرارکی کے اندر میرا جو کیامرا ہے وہ PE selek ہی تلک我們 ورjanج會One bipolar میں اس کیمرا کو select carوں آپ انسپیکٹر کو بھی نوٹ کرنا میں اگر اس کی اوپر ایک ایک کلک کروں تو یہاں پر میرے کیامرے کے اوپر میرا ایک خیار نوٹ ایک شیضیں اب اسی ویٹ نیا س تلاک شیزیں بکنے آپ Madison ٹھیک ہے یہ Scene Window کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے Game World کو populate کر رہے ہیں اگر ہم یہ PUBG والا Game بنا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم Mountains بھی ڈالیں گے اپنے Scene Window کے اندر اسی کے ساتھ ہم جو Obstacles ہے وہ بھی ڈالیں گے گھر بھی ڈالیں گے یہ والی ساری چیزیں نا یہ والی ساری چیزیں ہم لوگ Scene Window کے اندر ڈالیں گے اب وہ Scene Window کے اندر ہم لوگ کو وہ چیزیں صرف دکھ رہی ہوں گی لیکن اسی کے ساتھ Hierarchy کے اندر ان کے names آ رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی Mountain کو select کرنا ہے تو میں یا تو Mountain کو Scene Window سے select کر لوں یا پھر Hierarchy کے اندر جا کے اس کا نام ڈھونڈوں اور نام جو ہے نا اس کے ساتھ سے میں اس کو select کر لوں تو Scene جو ہے وہ آپ کا Game World ہے جو کہ آپ populate کرتے ہو چیزیں دکھاتے ہو چیزیں رکھتے ہو وہاں پہ اگر کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ساری چیز چل رہی ہوتی ہے Scene کے اندر دیکھیں Scene کے جو Window ہے یہ آپ کو دیکھتی ہے ساری چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں اب جو ہماری next window ہے وہ ہے Game window اور Game window جو ہے وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہمارے Game کے اندر ہو کیا رہا ہے آپ نے اگر PUBG کھیلا ہوگا تو زیادت سے بہت ہے environment تو بہت بڑا ہوتا ہے environment تو بہت بڑا لیکن آپ کو بہت ہی چھوٹا سا portion دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ خود کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو پیچھے سے آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ ایک مثال کسی movie کی یا کسی documentary کی تو وہاں پہ آپ کو ایک چیز زیادت سے باتے پتا ہوگی کہ ہم لوگ شوٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں انوارمنٹ کے اندر ہوتی ہیں لیکن ہمیں وہی چیز دیکھتے ہیں جو کی کیمرے کے اوپر دکھ رہی ہوتی ہے زیادت سے بات ہے اگر آپ کبھی movie کی کسی شوٹنگ کے اوپر گئے ہوئے ہو انڈیا والوں پند آبا شوٹنگ کے اوپر گئے ہو یا دیکھی ہے کئی ہوتے ہوئے تو وہاں پہ کافی سارا crew کھڑاوا ہوتا ہے لیکن آپ کو اگر آپ اس کا final render یا final result تو آپ کو وہی چیز دیکھیں گی جو کی کیمرے کے سامنے ہوگی پرینک سے بھی یہ ہوتا ہے تو یہی والی چیز ہے کہ scene window کے اندر ہمارے پاس ایک کیمرہ آتا ہے یہ جو box بنا ہوا ہے یہ ایک کیمرہ آتا ہے ہمارے اس پاس اور یہی کیمرے کا جو view وہ ہمیں game window کے اندر دیکھتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے آتے ہیں تو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ pub g کی ہی example لیتا ہے کہ ایک developer ہے وہ pub g بنانا چاہ رہا ہے وہ کیا کرے گا اور unity کی جو views ہیں جو windows ہیں یہ کس طریقے سے help کریں گے اب بندے نے ایک نیا level بنانے کا سوچا کہ اس کے پاس mountain ہے لیکن وہ ایک چھوٹا سا level بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہاں کرے گا وہ سارے 3D models سارے graphics سب چیزیں جو لاکھے اپنے asset کے folder کے ڈال دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے ان assets کو use کر سکتا ہے اس نے پچاس environment لے کر آگیا پچاس 3D models لے کر آگیا کہ میں یہ ہی use کر لوں گا اپنا اس نے decide کہ یہ پچاس تو ہیں میرے پاس لیکن اس میں سے تین چیزیں میں اپنے ایک level کے ڈال دیتا ہوں مطلب آپ جو game کھیلتے ہو پہاڑ ہے اس کے اندر اس نے سوچا کہ میں ایک شہر کا ایک چھوٹا سا environment بنا لوں گا اس نے بہت سارے 50,000 buildings لے کر آگیا لیکن وہ بولے کہ میں صرف 2,000 use کروں گا اس نے اگرا اس asset folder کے اندر سے 20,000 buildings نے سوچی تھی وہ نکال کے ڈال دیں scene view کے اوپر اب scene view کے اوپر لے کر آگیا اس نے arrange کریں سارے چیزیں اب اس کے بعد اتنا بڑے environment کے اندر سب چیزیں تو نہیں دیکھیں گی جب اس نے اپنی buildings یہاں پر scene window کے اندر چیزیں دیکھنا شروع ہو جائیں گی وہ individual چیزوں کے اوپر click کر سکتا ہے individual buildings کے اوپر click کر سکتا ہے اور ان کو ہلا سکتا ہے کہ اس کو placement صحیح دیکھیں 20,000 buildings ہیں اس کو individual جا کے camera set کرنا پڑے گا جو main camera ہے جو بائی ڈیفولٹ ہمارے پاس آتا ہے تاکہ وہ چیز جو ہے دیکھنا شروع ہو جائے تو جہاں جہاں player بھاگے گا camera اس کے پیچھے چل رہا ہوگا وہی چیز آپ کو دیکھ رہی ہوگی تو project window کے اندر assets جو assets ہم لگ scene کے اندر use کر رہے ہیں scene view کے اوپر جائیں گے hierarchy یہ بتایا گا scene view کے اوپر کیا کیا پڑا ہوا ہے with names camera کے سامنے جو چیز آئے گی وہ game view کے اوپر آئے گی صرف اس level تک ابھی سمجھو اب میرے پاس تو یہاں پہ individual جو objects ہیں individual جو چیز ہیں یہاں پہ جب ہم لوگ click کرتے ہیں transform کے نام سے کچھ camera کے نام سے کچھ audio listener کے نام سے کچھ فیلحال کے لیے صرف اتنا سمجھو کہ یہ کسی بھی چیز کے اوپر لگے وے فیچرز کا نام ہے فیلحال کے لیے ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے main camera اس کے اوپر اگر میں click کرتا ہوں تو inspector مجھے اس کی ساری properties بتا دے گا کہاں بیٹھا ہوئی ہے ٹھیک ہے game world کے اندر اس کی position کیا ہے یہ کیا کر سکتا ہے اس کے اندر کیا کیا abilities ہیں یہ والی ساری چیز ہیں جو کہ ہم لوگ next class کے اندر پڑے گے ہم لوگ next class کے اندر پڑے گے components کیا ہوتا ہے یہ inspector دکھا رہا ہے اس کا چھوٹا سا concept ہے وہ ہے components کا وہ features ہیں game engine کیا کرتا ہے جسے اتنی بھی abilities تھی وہ ہمیں دکھتی ہیں inspector کے اوپر تو recap ہمارے پاس different views جس کے اندرہ inspector ہے project window ہے hierarchy scene ہے اور game ہے project کے پاس سارے assets ہیں scene کے اندر وہ والے assets ہیں جو کہ ایک scene کے اندر دکھیں گے hierarchy کے اندر ان سارے جو چیزیں ہیں جو ہم نے scene کے اندر ڈالی ہیں ان کے نام آ جائیں گے game کی جو window ہے اس کے اندر ہمارے پاس وہ ساری چیزیں دکھیں گے اور inspector کے اوپر اس کی ساری properties دکھیں گے confusion ہے mention کرو نیچے comment section کے اندر mention کرو facebook کے گروپ ہے وہاں mention کرو میں جواب دے دوں گا کوئی بھی confusion ہے ویڈیو کو بار بار دیکھو ایک سے زیادہ بار دیکھو لازمی دیکھو اور practice کرو ہاتھ کیا ٹھیک ہے اور سمجھنے کی بھی کوش کرو کہ کیا کام ہو رہا ہے کہ اگر میں بول رہا ہوں تو واقعی میں آپ کے پاس ایسا ہی دکھ رہا ہے یا ڈیفرنٹ طریقی سے دکھ رہا ہے اگر ڈیفرنٹ طریقی سے دکھ رہا ہے تب بھی مجھے بتاؤ guide کر دوں گا میں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next class میں ملتے ہیں اللہ حافظ